عشقار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں بتائیں گے آپ کو ایک ایک کر کر آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دو تو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین موڈی کے اوپر گھر جراہل گاندی بولے دیش کا بٹوارہ کر کر اپنا راجنے تک فائدہ دیکھ رہی ہے بی جے پی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دو تو ایک بار پھر سے ہے بی جے پی کے آئی ٹی سل نے موڈی سرکار کی پٹوائی بھد راہل گاندی کو بدنام کرنا پڑ گیا بھاری اور تو اتیر خود کے ہی پچھوالے پر واپس آیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جمعیت علیمہ ہند کا بڑا اعلان جگہ جگہ صدباؤنا سنسد لگائی جائے گی جو ہندو مسلمانوں میں دوری فیلائی جا رہی ہے دوستو اس کو دور کیا جائے گا ایک طریقے سے دیکھا جائے دوستو تو موہن بھاگوت کے ہی سمجھ یہ جو چال تھی وہ ان پر ہی الٹی پڑ گئی ہے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پرینک کا گاندھی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جو پی ساشت راجوں میں مہلائے سرکشت نہیں دراصل دوستو تپردیش میں ہی ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں لڑکی بینہ کپڑوں کے آپ سمجھیں آدھی رات کو ان کے ساتھ دشکرم ہوا تھا اور وہ بینہ کپڑوں کے سلک پر چلتی بھی دکھائی دی تھی اور اب یہ حتیہ کان جو ہوا انکیتہ اس کو لے کر پینکہ نے جم کر گھیرا ہے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی دراصل آپ کو بتا دے ایم آئی کی پارٹی کے کارکرتا کی پٹائے پر بھڑکیا ست دنوں ویسی بولے فلال ایف آئی آر تو ہوئی ہے اور اس پر جلدی کاروائی بھی کرنا ہوگی وہی پر راہل گاندی کی بھارت جوڑا یاترہ نے مچایا تہل کا لگاتا راہل گاندی سولوے دن بھی آج جم کر بھاج پاپا گرشتے وہ نظر آرہا ہے جس طریقے سے جوش اور دکھائی دے رہا ہے وہ کمال ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش کی جوڈی پی بھانگلہ دیش سے بھی پچھڑی لوگوں نے کہا موڈی اپنا استفادے دو اب کیوں کہ دوستو آج جو جو جوڈی پی کے حال ہیں وہ بھانگلہ دیش سے بھی بتر مہبو مفتیوں لالوں نے جم کر گھیرا ہے وہی پر اوپی راجبھر پر لگا دوستو مختار انساری کے بیٹے اس کو ٹکٹ دینے کے بدلے چھے کروڑ لینے کارو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادھا سال آپ کو بتا دے گھرہ منتر امیش شاہ کے اوپر جم کر گرجت تجسوی آدھا بولے فیلحال فیوچر کی باتیں کرتی ہے بی جے پی پاسٹ کی بات نہیں کرتی جو ابھی حال ہی میں ہو رہا ہے دوستو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی دراصل ایک ہوای اڈا بنا بھی نہیں دوستو اس سے پہلے ہمیش شاہ نے کہہ دیا اگر ہوای اڈا بن گیا تو یہاں سے مہاراشت جانا دلی جانا بہت آسان ہو جائے گا سفتہ ہو جائے گا بتائیں آپ بس کا کرایت انسان دے نہیں پا رہا ہے ہوای جہاز کا کاسے دے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دسل دوستو آپ کو عطا دے بی جے پی کی آئی ٹی سینل نے پھر سے ایک بار پٹوا دی موڈی کی بھد جیہاں دوستو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا تیزی سے وائرل دسل دوستو راحل گاندی بھارت جوڑو یاترہ پر ہے لیکن دوستو بی جے پی کی کوئی اور ہی یاترہ چل رہی ہے بی جے پی کی جو ہے کانگریس توڑو یاترہ جیہاں اور آپ توڑو یاترہ کیوں یہ بھی سمجھ لیجئے دسل دوستو آئے دن راحل گاندی کی پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے راحل گاندی فہمس ہوتے چلے جا رہا ہے ایدھر جو راحل گاندی نے آٹھ سالوں میں نہیں کیا وہ انہوں نے دوستو آٹھ دن میں کر دکھایا اور آج جس طریقے سے راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے اس کو بی جے پی پچا نہیں پا رہی ہے کیونکہ اگلا قلعہ جو ہے نا دوستو وہ بی جے پی کا گھڑ ہے اور اس کو اگر راحل گاندی نے ڈھے دیا تو بی جے پی پوری طریقے چت ہو جائے گی یعنی کہ کرنا ٹک اب کل دوستو بی جے پی کے آئی ٹی سیلز نے پھر سے ایک بار وہی کیا جو وہ کرتی ہے راحل گاندی کی ایک پکچر کو وائرل کیا اور پکچر میں دوستو غلط سلط دعوے کر دیے گا ہے کہہ رہے دیکھئے راحل گاندی تو جو ہے بھارت جوڑ و یاترہ بھارت جوڑ دے نہیں بلکہ بھارت توڑ دے نکلے ہیں اور دوستو راحل گاندی کو فسانے کے چکر میں بی جے پی اپنے پچھوالے پر پھر سے ایک بار عورتہ واتیر لے بیٹھی آپ سمجھ یہ پورا معاملہ کیا ہے ذرا اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک تصویر دکھائے دے گی اس تصویر میں راحل گاندی ایک لڑکی کو جھمائے ہوئے اپنے سینے سے آپ کو بتا دیں یہ لڑکی جو ہے دوستو اس کا نام تو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس لڑکی کا لکھ دیکھ کر دوستو بھارت پا والا انہوں نے سوچا کیوں نہ راحل گاندی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ہی لکھ سے سمبلر ایک لڑکی کا فوٹو نکالا جائے جس کے بارے میں یہ فیلا دیا جائے کہ دیکھئے یہ تو وہی لڑکی ہے جو کہ اصد دین اویسی کے این آر سی کے بیان میں پاکستان زندوات کے نارے لگا رہی تھی جی ہیں دوستو اب اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں گا آپ کو یاد ہو دوستو جب این آر سی کا ویروچ چلا تھا تو اصد دین اویسی نے این آر سی کو لے کر کافی کچھ کہا تھا اس منج پر ایک لڑکی نے جبرن چڑھ کر مائی خاتمے سے چھین کر ایک بات کہی تھی اور وہ بات کہتی دوستو اس نے نارے لگا دیئے تھے پاکستان زندوات کے جس کے بعد اصد دین اویسی نے اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے اوپر کاروائی بھی ہوئی تھی اب بی جے پی والوں نے سوچا کہ اس کے بھی بال کٹے ہوئے ہیں اور راہل گاندی کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے بھی بال کٹے ہوئے ہیں کیوں نہ ہم جھوٹ پھیلا دیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ پاکستان زندوات کے نارے لگا رہی تو ایسا ہی ہوا دوستو راہل گاندی کے ساتھ اس لڑکی کا فوٹو جو یہاں پر وائرل کر دیا گیا اور کہا یہ وہی امولیا لڑکی ہے جس نے پاکستان زندوات کے نارے لگایا تھے لیکن تھوڑی دیر میں ان کی بھد پٹ گئی دوستو کیونکہ دراصل یہ یوہ کانگریس کی ادھیکش دوستو اس کا نام ہے ایٹی لیا جی ہاں اور بی جے پی نے اڑتا ہو اتھیر پھر سے پچھوالے پر لے لیا محمد زبیر نے بھی پریتی گاندھی کو آئینہ دکھاتے ہوگا کہ میڈم پہلے اس تصویر کو ملا لیجیے دونوں الگ الگ ہے پریتی گاندھی تدکال فوٹو کو ڈیلیٹ کر کر بھاگ گئی ٹوئٹ سمیت تو یہ ہوتا ہے دوستو بی جے پی کی باکھلا ہٹ یہ ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل گا رہے آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی بوری طریقے سے فز گئے اگلیش نے لیا آلے ہاتھ دراصل اگلیش یادہ کو کہنا کہ سنسط کا دھرم کا وزاد بنایا جا رہا ہے جی آپ سمجھئے دوستو سنسط کو ایک مندر کہا جاتا ہے راج نیتی کا لیکن دوستو یہ لوگ اس مندر میں کیا کیا کرتے ہیں ان کے کارنامے کل اگلیش نے دکھا ہے دراصل کل سے ہی سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہے جس میں بخائدہ سنسط میں دوستو لوگ جنتہ کے مددے یا جنتہ کی پریشانیات دور کرنے نہیں جاتے ہیں بلکہ بی جے پی کے نیتا دوستو تیم پتی گیم کھیلنے جاتے ہیں بی جے پی کے نیتا گھٹکا اور سگریٹ پینے جاتے ہیں اور ایسے ہی دو ویڈیو اکلیش یادہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا جس میں آپ ان مہاشہ کو دیکھ رہا ہوں گے ان مہاشہ کو یہ اس چیز کی چندہ نہیں ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے یہ تو سنسط میں صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر آرام سے بیٹھ کر تین پتی گیم کھیل سکے آپ سمجھئے دوستو بی جے پی کے نیتا اور بی جے پی کے جو کارکرتا ہے ان کو دیکھ کر دوستو بڑی شرم آتی ہے شرم اس لیے آتی ہے دوستو کیونکہ جس طریقے سے یہ مہاشہ تین پتی گیم کھیل رہے ہیں اس سے تو یہ ساپ دکھائی دیرہا کہ سنسط میں ہی بھائی ساپ جنتا کے مددے سننے نہیں جاتے بلکہ دوستو سنسط میں یہ کچھ اور ہی کرنے جاتے ہیں یہاں پر ان کو تین پتی کھیلنے کا آنند ملتا ہے اکلیش یادہ نے بھاجپا پر حملہ بولتے ہوگا کہ وی جے پی کے نیتا ہر جگہ کو دھوم رپان اور ہر جگہ کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کھیل کود مستی کے لئے بھلایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو دیش میں کوئی وکاست ہو نہیں رہا جو یوگی عزیتنات گلہ پھار پھار کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اترپردیش میں قانون ویوستہ بہت اچھی ہے قانون ویوستہ اور یہاں پر بہو بلیوں کا راج نہیں ہے اگر بہو بلیوں کا راج نہیں ہوتا دوستو تو پرسو جو ابھی دو تین دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہے دوستو دشکرم کے بعد وہ لڑکی سڑکوں پر بینہ کپڑوں کے گھومتی بھی پائی گئی جس کے بعد ہر کم مجھ گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ یہ ایک لڑکی دوستو بیچاری جس کے ساتھ دشکرم ہوا وہ ویڈاؤٹ کپڑے سڑک پر گھوم رہی تھی اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ بھارتی جنتا پارٹی کے راج میں کیا چل رہا ہے اور اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہو بلیوں کو صفایہ کر دیا ہے ان کے اپنے ہی نیتا بہو بلی سے کم نہیں ہے پولیس والوں کو دھمکاتے ہیں مارتے ہیں گرمان پکڑ لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائیاں نہیں ہوتی ہیں اور اسی لئے دوستو بیجی پی کی یہ پول کھل گئی جو بیجی پی بڑے بڑے سموات دے رہی تھی نا اور سموات کی پول کھل چکی ہے اکلیش نے کہا کرائم میں نمبر ون یوپی یہاں تک کہ بیجی پی کے نیتا جس طریقے سنسط کا مزاد بنا رہا ہے یہ تو صاف دیکھا جا سکتا ہے ظاہر سی بات تو دوستو بیجی پی کے نیتاؤں کو لگتا ہوگا دھر پہ تو ہم تین پتی کھیل نہیں پاتے پتنی کھیلنے نہیں دیتی ہے چلو یہی پر تین پتی کھیل کر کچھ پیسہ کمالیا جائے اور اسی لئے بیجی پی کے نیتا دوستو تین پتی گیم میں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بنا دستوگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی پرینکا گاندھی کا بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر حملہ بولے فیلال بیجی پی کے راج میں مائلائے سرکشت نہیں آپ کو بتا دی لو تو اترا کھنڈ ہتیا کارڈ کسی اور نے نہیں بلکہ بیجی پی کے نیتا نے کیا اب بیجی پی کا نامی گرامی نیتا دوستو آپ سمجھئے اس کے بیٹے نے نا صرف انکیتہ کو مار دیا بلکہ جھیل میں پھیکنے کے بعد بھاگ نکلے انکیتہ کئی اور نہیں بلکہ اس کے ہی ریسورٹ میں کام کرتی تھی جب اس کے ریسورٹ میں کام کرتی تھی دوستو انکیتہ اس کے باوجود بھی پولیس ان کی ممی کی ریپورٹ نہیں لکھ رہی تھی کیا دوستو یہی ہمارے دیش کا قانون ہے کہ اگر کوئی امیر ریپورٹ لکھوانے جائے تو اس کی ریپورٹ فوراں درج کر لی جاتی ہے لیکن ایک لاچار ماں بیبس ماں جو کہ اپنی غائب لاپتہ بیٹی کی دوستو جو کہ چار دن سے لاپتہ ہے اس کی ریپورٹ لکھواتی ہے لیکن کوئی لکھتا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ سب کچھ اس کے باپ کے کہنے پر ہو رہا تھا دوستو جو بی جے پی کا نیتہ ہے اس کے باپ کے کہنے پر کوئی ریپورٹ نہیں لکھی جا رہی تھی ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے کیا گل کھلایا لیکن خود کے بیٹے کو بچائے گا کل تک یہ ہوتا رہا باپ کہتا رہا کہ میرا بیٹا تو نردوش ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور بیغرتی کا سوال بے شرمی کا جواب یہ دیکھئے کہ باپ کہتا ہے کہ ہم اس لڑکی کے پریوار کے ساتھ ہیں ہم ڈھونڈنے میں مدد کریں گے کہاں سے ڈھونڈو گے جب آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کو موت کے گھانٹ اتار دیا آپ سمجھ دیئے دوستو اتنی اوپر سے جھیل میں پھیک دیا تو وہ لڑکی بیچاری کہاں سے ملے گی جب آپ کا بیٹا کانٹ کر کر آ گیا اس کے بعد بیٹے کو بچانے کے لیے باپ کہتا ہے میرا بیٹا تو سنت ہے بلکل نردوش ہے اس نے کچھ نہیں کیا جب پتا چلا کہ اس کے بیٹے نے انکیتہ کو مار کر جھیل میں پھیک دیا ہے چار دن بعد لاش نکالی گئی ماں کو یاس تھی کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت مل جائے لیکن ماں کی یاس بھی ٹوٹ گئی کیونکہ بیٹی کا شف دیکھ کر ماں کا براحال ہو گیا ظاہر سی بات ہے دوستو انکیتہ اپنی فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ پیسے کمانے کے لیے ایک ریسپشنسٹ کی جوب کر رہی تھی اسی کے ریسپشن میں لیکن دوستو آپ سمجھئے اس نے کیا کرا اب یہ تو خیر ابھی پورا خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ کس وجہ سے اس نے مارا ہے لیکن یہ ضرور ہے دوستو کہ فیلحال ایک ماں کا دل ٹوٹ گا کیونکہ ماں کو یہی امید تھی کہ بچی صحیح سلامت مل جائے گی لیکن انکیتہ صحیح سلامت نہیں ملی اور بی جی پی کا نیتہ اپنے آپ کو بچانے میں لگا رہا حالانکہ وہ کام اچھا ہوا کہ جنتہ نے اور محلاؤں نے اس کے کپڑے تک فار دیئے وہ تو پولیس بچا لے گئی ورنہ اس کو تو دوستو الٹا ہی لٹکا دیتی جنتہ اور ہو سکتا مار بھی دیتی جنتہ مار مار کے پولیس نے دوستو کوئی اچھا کام نہیں کیا پولیس نے بڑی ہی چالاکی سے بی جی پی کے نیتہ کے بیٹے کو بچا لیا ہے یہ آروپ میں نہیں بلکہ پرینکہ گادی اور کامریس کے نیتہ لگا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جی پی کا نیتہ جس نے انکیتہ کو مارا اس نے بڑی ہی چالاکی سے بی جی پی نے اس نیتہ کے بیٹے کو پولیس کفٹیڈی میں لے لیا تاکہ اس کو کوئی مار وغیرہ نہیں سکے ظاہر سی بات ہے اس کو بچانے کیلئے کفٹیڈی میں لیا گیا ہے باہر رہتا تھا جنتہ ہی اس کا کام تمام کر دیتی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا آ رہی آپ کو بتاتے دوستو دیش کی جی ڈی پی بانگلہ دیش سے بھی پچھڑی لوگوں نے کہا موڈی استفعہ تیار رکھو آپ کو بتاتے دوستو پردان منتری نرین موڈی ان کے دوہزار تیرہ دوہزار گیارہ دوہزار بارہ کے ویڈیو مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ وہ ویڈیو میں نے ریپٹ کر کر دیکھے ہیں اس ویڈیو میں نرین موڈی کیا کہا کرتے تھے دوستو کہ دیش کا روپے گلتا چلا جا رہا ہے لیکن بی جی پی کانگریز والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مارا تو خزانہ بھر رہا ہے آپ سمجھیں دوستو یہ سب کچھ نرین موڈی کے بیان ہے پیٹرول ڈیزل کی مار آتنوات کی طرح لوگوں پر پڑھ رہی ہے لیکن دیش کے پردان منتری چپچاپ ہے یہ کس نے پوچھا تھا یہ بھی نرین موڈی نے پوچھا تھا منمہن سنگھ صاحب سے یہاں تک کہ میڈیا کو کوستے تھے کہتے تھے کہ ارے میڈیا اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہے سرکار کے کہنے پر چل رہی ہے آپ دوستو آج روپے کی حالت دیکھئے جب منمہن سنگھ صاحب تھے تب دیکھئے جب منمہن سنگھ صاحب دوستو تھے دیش کے پردان منتری تو انہوں نے دوستو روپے کو دولر کو پیسٹ روپے پر ساٹھ روپے پر چھوڑا تھا اور آج دوستو کیا دولر کا دام ہی آپ اچھے سے جانتے دیش کا روپے دوستو گرتا چلا جا رہا ہے اور میڈیا روپے سے بھی زیادہ تیز گرتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ دیش کے روپے گرنے پر بھی اس کے فائدے گنوا دیئے آج سے پہلے ایسی کھوئی سی میڈیا دکھائی نہیں تھی دوستو ہمیں جو ہمارے دیش میں روپے گرتا گیا ہو اور اس کے فائدے گنوا رہی ہو لیکن دوستو یہ موڈی کا راج ہے یہ جنگل راج ہے موڈی سرکار کا راج ہے یہاں پر گرتے روپے کے بھی آپ کو فائدے گنوا دیے جائیں گے بھلے ہی وہ ریل میں ہو یا پھر نہ ہو اس سے پہلے صدیر چودری کانگریس کے اوپر نشانہ ساتھے ہوئے لکھتا تھا کہ روپے گرتا چلا جا رہا ہے ہمارا دیش بیحال ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن دوستو یہی صدیر چودری آپ سمجھ یہ دوہزار تیرہ کے صدیر چودری سے بلکل الگ ہے کانگریس کیونکہ اس کے اوپر شکنجہ نہیں کیستی تھی تو کھلے عام پترکار اپنے منکی کرتے تھے اس وقت میڈیا آزاد تھا اس کا سب سے بڑا جیتا جاکتا ثبوتی یہ ہے کہ وہ لوگ سرکار کے خلاف ٹویٹ کیا کرتے تھے انوپم خیر سے لے کے امیتاف سے لے کر تو سارے یہ گودی میڈیا کے پترکار تک لیکن آج جب بی جی پی کی سرکار ہے اور بی جی پی نے میڈیا پر نکیل کس رکھی ہے سب بی جی پی کے کہنے پر ہو رہا ہے تو یہ میڈیا تو گرتے روپے کے بھی فائدے بتا رہی ہے کیوں بھائیہ جب کانگریس کے دام پر روپے گرتا تھا تھوڑا بھوتی گر جاتا تھا تو تم لوگ بوال مچا دیتے تھے آج تو نریند موڈی نے حدی کر دیئے ایس پورے دیش کے میں آپ سمجھ یہ ہمارا دیش سب سے پچھڑا ہو گیا ہے جب بانگلہ دیش سے جی ڈی پی میں ہم پیچھے ہیں تو پھر کیا ہی کہا جائے نریند موڈی سے اور اس کے بعد بھی بی جی پی والے کہتے ہیں کہ موڈی جی وشف گرو بریں گے وشف گرو موڈی جی دیکھیں کتنا بڑیا کام کر رہا ہے موڈی جی نے تو یہ کیا وہ کیا رہے بھائیہ فوجی میں جا کر ٹوپی لگا لینے سے کوئی اچھا کام نہیں کر دیتا چیتے چھوڑ کر اپنا فوٹی فیوٹ کرانے سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا جگہ جگہ پیٹل پموں پر اور آپ سمجھ یہ کورونا کیے جو سرٹیفیکٹ ہے اس پر پورے دیش میں اپنے پوستر لگوانے سے دیش کا بھلا نہیں ہونے والا ہے لیکن شرم کی بات یہی ہے دوستو کہ آج جو لوگ موڈی سرکار کی وہوائی کر رہے ہیں جو دوستو وہوائی میں مطلب کہ جی ڈی پی پچھڑتی جائے روپے نیچہ گرتا چل جائے پھر بھی موڈی کی چرن وندنہ میں تاریفوں کے پل بالنا ہے اب ایسے پترکاروں سے کیا ہی کہا جائے سمجھیں آپ کیونکہ حالانکہ لالو پرساد یادہ نے حملہ بولتے ہو کہا کہ دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو سکتہ میں نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی بی جے پی سکتہ میں آپ آئے گی اور در محبوب مفتی نے بھی بی جے پی کو گھیر لیا محبوب مفتی نے کہا کہ جس طریقے سے مانگلہ دیش سے ہماری جی ڈی پی پچھڑی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے گی بی جے پی کیونکہ وہ تو مندر مزد مدر سے انسام میں دوستو بیزی ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو ایک ایجنڈا سیٹ کر لو آرام سے ہمیں جنتا ووٹ دے دے گی اندبھکتی میں انہیں لگے گا ارے یہ تو ہندووں کے ہتیشی ہے یعنی کہ شپچنتک ہیں اور ہمیں ووٹ مل جائیں گے اسی لیے تو اب مدرسوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے دوستو فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہے آپ کو بتا دے دوستو پریتی گاندھی کو محمد زبین نے دکھایا آئینا راحل گاندھی کو بندنام کرنے چلی تھی خود ہی اپنا ٹوئٹ کر کر الٹے پیر بھاگی پریتی گاندھی دراصل دوستو آپ کو بتا دے پریتی گاندھی یہ سب لوگوں کو بی جے پی نے ٹرین کر رکھا ہے بی جے پی کی آئی ٹی سیل دوستو اندبھکتوں کی ٹولی ہے ان کو نہ فیکٹ چیک کرنا ہے نہ دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے ان کو بس سکھایا گیا ہے کہ کچھ بھی کر کر چالبازی کر کر جھوٹا پرپنج فیلا ہو ویڈیو شیئر کرو میسیجو شیئر کرو ٹوئٹر پر شیئر کرو اور جھوٹ فیلا دو ایسا ہی کل راحل گاندھی کے ساتھ کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا راحل گاندھی کی ایک فوٹو میں لڑکی کو ساتھ ان کو بدنام کیا گیا اور پریتی گاندھی نے کہا کہ یہ بھارت جوڑو نہیں بلکہ بھارت توڑو یاترہ ہے لگتا ہے میڑم آدھی رات کو بھی جاگ رہے تھے ایک بجے کے قریب لیکن محمد زبین نے ان کی بکھیا ادھر دی محمد زبین نے اس پوسٹ کو دوبارہ ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ٹیک کرتے ہوئے پریتی گاندھی جی ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے دونوں لڑکیاں الگ الگ ہیں جس کے بعد پریتی گاندھی اچانک سے وہ پوسٹ کر کر بھاگ نکلیں یہ تو بی جے پی کی حالت ہے دوستو مطلب غلط صلح ٹوئٹ کر دینا راہل گاندھی کو بدنام کرنا اور جب کام نہیں ہو جب دیکھو کہ ہمیں فسرہ ہلٹے تو ٹوئٹ ڈیلٹ کر کے بھاگو داصل دوستو آپ بی جے پی کے مقابلے میں سوشل میڈیا پر کانگریز آ گئی ہے آپ کو پتا ہو کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب کانگریز کو بدنام کیا جا رہا ہے جب سے راہل بھارت جوڑو یاترہ پہ تب سے بی جے پی اڑتا ہو اتیر اپنے ہی پاس پچھوالے پل لے رہی ہے اور یہ میں کیوں بول رہا ہوں دوستو سب سے پہلے راہل کی ٹی شٹ کا مدہ بنایا جائے 43,000 رکھی اور اس کے بعد کانگریز نے موڈی سرکار کا 10 لاک کا سوٹ 10 لاک کا چشمہ وائرل کر دیا اور اس کے بعد اسمیتی رانی نے جھوٹے آروپ لگا ہے اسمیتی رانی جھوٹی ثابت ہو گئی بھاگ نکلی اور اس کے بعد بی جے پی کے نیتا آئے انہوں نے ایک مسلم بچی کے ساتھ راہل گاندی کی پکچر کو غلط طریقے سے وائرل کرنے کی کوشش کی لیکن خود کے اوپر ہی وہ تیر پچھوالے پر آ گیا فیلحال